کہ ان کی تقریباً جتنی بھی یہ عقائد باطلا یعنی غلط عقائد ان کے ہیں ان تمام عقائد میں جو ایک بات بہت اہمیت کے ساتھ ہمیشہ پیش کرتے ہیں وہ ہے اللہ کی آتا سے یعنی جب بھی ان کی دلیل کا معارضہ کیا جاتا ہے رد کیا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول کی ذاتی چیز نہیں تھی یا پلا نبی کی ذاتی چیز نہیں ہے یا پلا ولی کی ذاتی چیز نہیں ہے اللہ کی آتا سے مردے کو اگر زندہ کرنے کا معاملہ ہے اللہ کی آتا سے ہے زندے کو مردہ کرنے کا مسئلہ آ گیا اللہ کی آتا سے اور اللہ کی آتا لگا کر کے یہ اپنے آپ کو اس طرح سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات جان لیجئے کہ اللہ کی آتا کے انوان سے اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں آپ ثابت نہیں کر سکتے مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ ازل سے ابتک ازل سے ابتک کسی کو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ زندگی دینے پر قادر ہے کی نہیں ہے آپ کہیں گے اگر قادر نہیں ہے تو غلط بات ہو گئی اور اگر آپ کہتے ہیں کہ قادر ہے تو ازل سے ابتک کیلئے کسی کو اگر اللہ نے زندگی دے دی تو پھر وہ ویسے ہوا لیسے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کی زندگی ہو گئی تو عطائے علاہی کے انوان سے اللہ کی عطا کے انوان سے آپ ہر بات ثابت نہیں کر سکتے اب آپ دیکھیں کہ یہ متفق علی عقیدہ ہے تمام مسلمانوں کا کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اپنی خدرت کے لحاظ سے ہر جگہ حاضر ہے اور ہر چیز کو دیکھ رہا ہے حاضر و ناظر اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل سنت اور اہل بیدات کیا اختلاف ہوتا ہے اہل سنت یہ عقیدہ نہیں رکھتے نبی کے بارے میں اہل بیدات کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں لیجئے اللہ کی ایک صفت اسی طریقے سے متفق علی عقیدہ ہے کہ عالم الغیب اللہ ہی ہے اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے اب اب ہمارے بھائی اختلاف کیا مسئلہ ہے ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں اللہ کی عطا سے اللہ کے رسول بھی عالم الغیب ہیں ما کانا و ما یقن جو ہوا ہے جو ہوگا سباب جانتے ہیں اللہ کی عطا کا اموان لگا دیا لیجئے یہ بھی اللہ تعالی کی خصوصیت بندوں کو دے دی اسی طریقے سے متفق علی عقیدہ ہے اللہ تعالی مختار قل ہے اب اہل سنت اور اہلِ بیدات میں یہاں آکے اختلاف ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی بھی مختار قل میں اور کیسے اللہ کی عطا سے الغرض جتنی بھی الہی قداری صفات ہیں اللہ کی عطا کے نام پر انبیاء اور اولیاء کو بھی دے دی گئی ہیں یہی وجہ ہے ایک بیداتی شاعر کہتا ہے کہ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے لینا ہے ہمیں جو کچھ لے لیں گے محمد سے بھئی صحیح اس نے کہا کوئی ایک اللہ کی صفت تو چھوڑی نہیں ہے جس میں بندوں کو بھی شریک نہ کر دیا جائے بس صرف یہ کہ اللہ کی عطا سے بھئی اللہ کی یہ عطا والا جو عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے اللہ کی صفات کبھی مل جانا یہ تو مشرقین بھی کہتے تھے کہ بھئی یہ جو یہ جو دیویاں ہیں یہ جو کیا نام سے ہم پرشتوں کا جو کچھتے ہیں یہ سارے جو ہے اللہ کی عطا سے ان کو یہ چیز ملی ہوئی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹفیکیشن آئیکن کو آل سیلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹفیکیشن مل سکیں جزاکاللہ خیر و السلام علیکم اطلاع